محمد آباد کی گلیوں میں یہ چرچہ عام ہے کہ کیا مختار کے سپردہ خاک ہونے کے بعد انساری پریوار کی سیاسی ساکھ بھی مٹی میں مل جائے گی یہ چرچہ اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ پچھلے تین دشک سے محمد آباد انساری پریوار کا عبید قلعہ بنا ہوا تھا مختار انساری کا انتقال اس راجنے دکھ دب دبے کے خاتمے کی شروعات ہو سکتی ہے مختار انساری ایک ایسا نام تھا جس کا اپراد اور سیاست میں سکہ اسی کے دشک سے لے کر سال دوہزار سترہ تک چلا پوروانچل کے زیادہ تر علاقوں میں مافیا ڈان مختار انساری کی توٹی بولتی تھی لیکن یوگی سرکار نے مختار کے اپراد ایک سامراجہ کو مٹی میں ملا دیا اور اس کی موت کے ساتھ انساری پریوار کا سیاسی رسوخ بھی درکنے کے کگار پر ہے یوگی راج میں ہی مختار انساری کو لمبت معاملوں میں سزا ملنی شروع ہوئی سزاؤ کا ہی خوف تھا کہ مافیا ڈان جیل کی سلاکھوں کے پیچھے ٹوٹ گیا اور آخر کار ہارٹ اٹیک سے مر گیا مختار کے ساتھ صرف اس کے اپراد ختم نہیں ہوئے بلکہ اس کے ذریعے بنایا گیا اس کا سامراجہ بھی یوگی عدتنات کی سرکار میں تہس نہس ہو گیا ہزاروں کروڑ کی سمپتیاں ضبط کی گئی گازے پور ماؤز سے لے کر لکھناؤ تک کی سمپتیوں پر بلڈوزر چلایا گیا قبضے میں رکھی گئی بڑی بڑی شترو سمپتی واپس لی گئی سب سے بڑی بات کی مختار کے سب ہی بڑے شوٹر اور صحیح ہوگی یا تو گانگ وار میں مارے گئے یا پھر پولس انکاؤنٹر میں جیل میں بند مختار انساری اپنے سامراجہ کو ڈہتا ہوا دیکھتا رہا اور اپنے لوگوں کو ایک ایک کر مرتا ہوا دیکھتا رہا منا بجرنگی کی باگپت جیل میں ہتیا ہوئی مکیم کالا کی چترکوٹ جیل میں ہتیا ہوئی اور سنجیب محیشوری عرف جیوہ کو لکھناوں میں بھری عدالت میں گولی مار کر مار دیا گیا پوری پریوار پر ماملے درج ہوئے مختار کا بیٹا اب باس انساری جیل میں ہے مختار کے پتنی فرار ہے پورا پریوار آپ رادھیک اور آرثک مقدموں میں عدالتوں کے چکر کاٹ رہا ہے افجال انساری اب بھی اس پریوار کی سب سے مضبوط ستم مانے جاتے ہیں انساری پریوار اب افجال کے اردگرد اپنی سیاست بچائے رکھنے کی کوشش کرے گا نبے کے دشک سے لے کا دھوزہ سترہ تک انساری بندھو گازیاباد ماؤ اور بلیا میں دمدار سیاسی رسوک رکھتے ہیں انساری پریوار نے یہ بھاپ لیا تھا کہ اب مختار کے پرانے دن نہیں لوٹنے والے اور بسپا میں رہتے افجال انساری کے پاس کوئی سرکشہ کور نہیں ہوگا اس لئے کچھ وقت پہلے افجال سماجوادی پارٹی کے ساتھ ہو لیے ادھر مختار اپرات کی دنیا سے راجنیتی پہ پربیش کر چکا تھا سال انمیس سو بانوے میں گازیپور صدر سیٹ سے نردلی پرتیاشی کے روپ میں ہارنے کے بعد مختار انساری نے ماؤ صدر سیٹ سے جیت حاصل کی اور یہاں سے لگاتار پانچ بار جیتا یہ مسلم بہولے سیٹ ہے ماؤ میں بھی اس کے نام درجن بھر اپراتھ ایک مقدمے درج ہوئے جیل میں رہنے کے باوجود مختار ماؤ سے لگاتار جیتا رہا محمد آباد سیٹ انساری پریوار کے لیے پرتشتھا کی سیٹ بن گئی سال دوہزار دو میں افجال انساری یہاں سے کرشناند رائے سے چناف ہار گئی لیکن دوہزار چار میں گازیپور لوگصبہ سیٹ پر افجال انساری سپا کے سمبل پر چناف لڑے اور بھاجپر پرتیاشی منوت سنہ کے خلاف جیت بھی درج کی حالانکہ اس چناف میں مختار گانگ کے اوپر خون خرابے کا بھی آروپ لگایا گیا تھا بتا دے کی دوہزار پانچ کے ماؤ دنگے کے بعد مختار انساری جیل میں جو بند ہوا تو پھر جیل اس کے جیون کا ایک اہم عصہ بن گیا مافیا ڈان کے روپ میں مختار اپنے گانگ سے کئی اپراتھے کان بھی کرنے رہا وہ اپراتھ کی کمائی سے اپنے شب چنطکوں اور شیطریہ لوگوں کی آرثک مدد کرنے لگا مختار نے اپنی روبن ہوت کی چھوی بنالی یوگی سرکار آنے کے بعد مختار انساری اور اس کی پریوار دوارہ ارجت اپراتھ کی آئے پر کاریوائی شروع ہو گئے مختار کے لیے بھی جیل مانیول سکتی سے لاغو ہوا جیسے عام اپراتھیوں کے لیے ہوتا ہے پوروانچل کے راجنیتی گلیاروں میں جس کی کبھی توتی بولتی تھی وہ اپنی پیشی کے دوران جت سے سوویدھاؤ اور خانے کو لے کر شکایت کرنے لگا انتب سمائے میں اس نے فون سے یہی شکایت اپنے چھوٹے بیٹے عمر سے بھی کی تھی سامندوات کے خلاف گریبوں کے حق کی لڑائی لڑنے کا دم بھرنے والے انساری پریوار کو مختار کے نہیں ہونے کا خامیازہ تو اٹھانا پڑے گا لیکن دوہزار چوبیس کے لوگ سبھا چنام میں افجال انساری کو گازیپور میں سہانو بھوتی ووٹ ملنے کی بات کو نکارہ نہیں جا سکتا بتا دی کہ ماؤ اور گازیپور کے ساتھ بلیا لوگ سبھا سیٹ پر مسلموں اور دلتوں کے ساتھ گریبوں کے بیچ انساری پریوار ہمیشہ اپنی چھوی مددگار کی بنائے رکھتا ہے لیکن افجال انساری بسپا کے سانسط تھے اور بیناج تیفہ دیئے سپا کے ٹکٹ پر اگلا چنام لڑ رہے ہیں ایسے میں بسپا کا مول ووٹر ان سے ناراض ہے بسپا کا گازیپور میں اچھا ووٹ آدھار ہے یوگی سرکار میں انساری پریوار پہلے ہی آرثک روپ سے کمزور ہوا ہے اب مختار انساری کی موت کے بعد پورا پریوار صدمے میں ہے اور اس سے اُبرنے کی کوشش بھی کر رہا ہے یہ دیکھنے والی بات ہوگی کہ انساری پریوار مختار کے بین اپنی راجوی تک پاری کیسے کھیلتا ہے